خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کرپشن کیس میں چھے روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے تفتیش کی افتر کو ہدایت کی تفتیش مکمل کر لیں اور ذکلہ سے ملاقات بھی ترواہ دیں عادل اباسی سے مزید جانیں گے جی عادل دیکھیں فواد چوہدری کو دس روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر اطلاعات میں پیش کیا گیا جہاں پر نیب کی جانے سے مزید جسمانی ریمان کی استدا کی گئی جبکہ فواد چوہدری جو ہے وہ بھی روزہ پر آئے اور ان کی جانے سے مقدمے سے دس چارج کرنے کی استدا کی گئی عدالت سے احتساب عدالت کے جاج محمد بشیر نے اس کیس کی سماعت کی فواد چوہدری کے جو اکیل ہیں فیصل چوہدری انہوں نے بھی دلائل دیا ان کی جانے سے فواد چوہدری کے جسمانی ریمان کی مخالفت کی گئی نیب پروسیکشن کی جانے سے کہا گیا کہ مزید تفتیش کرنی ہے اور بینک ٹرازیکشن کے حوالے سے تفتیش جو ہے وہ کرنی ہے لہٰذا اس کے لیے جسمانی ریمان درکار ہے تو جسمانی ریمان کی استدا کی گئی مزید جس پر عدالت نے فیصلہ جو ہے محقوب کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے احساب عدالت نے فواد چوہدری کو چھے روز کے لیے نیب تحویل میں دے دیا ہے فواد چوہدری کا چھے روزہ جسمانی ریمان جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے تفتیش مکمل کرنے اور وقلہ سے ملاقات بھی کرنے دیں یہ عدالت کی جانے سے تفتیشی امتر کو اضاعت کی گئی ہے فواد چوہدری کو اب دوبارہ پانچ جنوری کو عدلت میں پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ قادر